ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں اور وہ داخلے طریقت ہوتے ہیں تو ہم جو بنیادی چیزیں ان کو بتاتے ہیں تو ان میں سے ایک چیز یہ لازمی بتاتے ہیں کہ رزق پاک نہیں ہوگا تو باطن روشن نہیں ہوگا یہ بنیادی بات ہے اگر رزق پاک نہیں ہے تو میرے حضور نے اشاد فرمایا کہ ایک بندہ سفر کر کے کعبت اللہ کے سہن میں پہنچتا ہے اور کعبے کے پردوں کو تھاملا ہے وہ یمد و یدائے ہیں اور لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہتا ہے اے اللہ اے اللہ لیکن اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے وہ غزہ بالحرام اس کو غزہ حرام سے دی گئی ہے میرے حضور نے فرمایا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی سفر کیا جنگل پہاڑ کاٹے سمندروں کو پاٹ کر کے آگے گیا ہواوں کے کلیج یہ چیر کے آگے بڑھا مہینوں کی مسافتیں تیہ کر کے گیا اور قعبت اللہ کے سامنے کھڑا ہے سینِ حرم میں مطاف میں کھڑا ہے لیکن اس کا جسم حرام سے پلا ہے اس نے جو پہنا ہے اس لباس کا تانہ یا بانہ حرام کا ہے اس کو غزہ حرام کی دی گئی ہے اس نے پیا حرام کا ہے اس نے کھایا حرام کا ہے تو پھر اس کا یہ سارا سفر رائے گاں چلا جائے گا اس کو کچھ نصیب نہیں ہوگا تو سب سے پہلی شرط اس عنوان سے عقلِ حلال ہے اس کے باز پہ صدقِ مقال ہے کہ آپ کی زبان جھوٹ نہ بولے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے روحانیات تو دور کی بات ہے اللہ کے فرشتے اس سے ایک میل دور ہٹ جاتے ہیں جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو حدیثِ پاک میں آتا ہے اس کے موہ سے ایک خاص قسم کی بدبو نکلتی ہے اس بدبو کو ہم نہیں سونگ پاتے لیکن فرشتے سونگ لیتے ہیں چونکہ فرشتے انتہائی حساس مخلوق ہیں اور وہ جھوٹ کی وجہ سے نکلنے والی بدبو کو سونگتے ہیں اللہ نے عزتِ امامِ عاظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بصیرت عطا کی تھی اور یہ باطنی نظر بخشی تھی کہ جب کوئی شخص وضو کرتا تھا تو اس کے وضو کے پانی سے پہچان لیتے تھے کہ یہ کس گناہ کا مجرم ہے جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو سے ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں موں کے گناہ جھڑتے ہیں تو وہ وضو کے پانی سے اس بات کو معسوس کرتے تھے اللہ نے ان کو وہ بصیرت عطا کی تھی لیکن انہوں نے اللہ کی بارے کا محرس کی مالک مجھ سے یہ چیز چھین لے یہ چیز مجھے نہیں چاہیے لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ ایسا گمان پھر پیدا ہوتا ہے تو فرشتوں کو اللہ نے وہ حساس جو ہے وہ پاکیزہ وجود دیا اور ان کی حص ایسی ہے کہ وہ بدبو جو انسان بولتا ہے اور لفظوں سے جو اثرات نکلتے ہیں وہ معسوس کرتے ہیں تو جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جسم سے اس کی زبان سے جھوٹ کے ساتھ بدبو نکلتی ہے اللہ کے فرشتے یہ ایک میل دور تک پیچھے ہٹ جاتا ہے تو مجھے بتائیے جو شخص جھوٹ بولتا ہو کیا اسے کوئی روحانی مرتبہ مل سکتا ہے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا یہ امکانات سے ہی نہیں ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور کوئی مسلمان کوئی مومن کیا بزدل ہو سکتا ہے فرمائنے وہ بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی سرسد ہو جائے انسانی کمزوری ہے کبھی انسان بہت طاقت میں ہوتا ہے کبھی انسان کمزور بھی پڑ جاتا ہے فرمائنے ہو سکتا ہے کبھی اس سے ہو بھی جائے پھر پوچھا کہ بخل کر سکتا ہے فرمائنے ہی مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے کبھی کبھی دولت اسے اچھی بھی لگنے لگ جاتی ہے جس طرح فرمایا گیا کہ اولاد مبخلتن مجبنتن یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ بندے کو بخیل بھی بنا دیتی اور بزدل بھی بنا دیتی جب اولاد نہیں ہوتی تو بندہ سخی بھی ہوتا ہے اور بندہ جو ہے وہ مشکل حالات میں بھی کود جاتا ہے لیکن جب اولاد ہوتی ہے تو پھر مشکل حالات میں کودنے سے پہلے سوچتا ہے میرے بچے ہیں یتیم ہو جائیں گے اس کو یہ خیال آتا ہے پہلے ایسے مال لٹاتا ہے لیکن اولاد ہو جائے تو پھر وہ اولاد کا سوچتا ہے کہ ان کے لئے کچھ میں جمع کرلوں زور اور بزدل بھی بنا دیتی تو مومن ہوتا بہادر ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے مومن سخی ہوتا ہے لیکن کبھی ہو سکتا ہے اس سے بخل بھی ہو جائے لیکن تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو اس پہ دو ٹو کہا نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو وہ سچ بولنے والا ہوگا تو اکلِ حلال اور صدقِ بقال یہ دو خوبیاں جو ہیں یہ اہلاللہ کا طورہ امتیاز ہے اور یہ مجھے اور آپ کو اختیار کرنی چاہیے